کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں ان کو اپنے جس پر سب سے زیادہ گومنٹ ہو مکتوبات شریف اور المستنت آل حضرت فاضلِ بریل کی رحمت اللہ رہے کی یہ دونوں ہاتھ میں رہ رہا ہوں ان بڑے تین چار میں سے خواب الریاض شاہ ہو تیرال قدری ہو عبدالقادری شاہ ہو عرفان شاہ ہو جو بھی ہوئی وہ لائیو بیٹھ کے میرے ساتھ بات کر لے اپنے گھار ہی بیسے دونے کون انتظام کرے گا کوئی لڑائی ہو جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا اپنے گھر پیچھ کر میں ان دو کتابوں سے بڑی دور کی بات تو بات کیا نہیں ان دونوں سے یا تو کہیں کہ یہ دونوں امام نہیں ہمارے یہ باتی فیصلہ کون ہے اگر ان کے امام نہیں اور یہ لکھنے والے جو تھے ماذا اللہ وہ تفردات میں سے بات نہیں ہے وہ ان کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے یا تو کہیں کہ انہوں نے لکھا غلط ہے یا پھر مانے کہ ان بگھوڑوں نے جرم کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں پورا طبقہ باریک بینی سے سن لوگ ان سے غلطی کہاں ہوئی ہے ان کا جرم کیا ہے محبت اہلِ بیعت کی دو قسمیں ہیں انہوں نے بیان کیا اور انہوں نے حدیث سے بیان کیا اور انہوں نے نہیں ان سے پہلوں نے بھی بیان کیا ایک ہے محبت شریع اہلِ بیعت اتحار رضی اللہ تعالیٰ دوسری ہے اہلِ بیعت اتحار رضی اللہ تعالیٰ ان کی محبت غیر شریع انہی کی محبت محبت اہلِ بیت کی قسمی کتنے ہیں ایسے ہی محبتیں صحابہ کی قسمیں کتنی ہیں لیکن اس وقت جو ان سے بات ہو رہی ہے وہ اس موضوع کی ہے کہ محبت اہلِ بیت رضی اللہ عنہ کی دو قسمیں ہیں ایک ہے محبت شریح اور دوسری ہے محبت غیر شریح ہمارے ان بزرگوں نے جو غیر شریح محبت ہے دلائل دے کے ثابت کیا کہ وہ روافض کی ہے محبت اہلِ بیت غیر شریح اب جس وجہ سے اس محبت کو انہوں نے غیر شریح کہا وہ وجہ اس سارے ٹولے میں پائی جاتی ہے جن کے میں نے نام لی یہ بار بار نام کیا لوں ان سارے تفضیلیوں میں جو اہلِ سنت سے ادھر جھانک رہے ہیں یا جا چکے ہیں کسی وجہ سے وہ وجہ جو غیر شریح محبت ہے جس کو مجدد صاحب نے دوہدمِ شریعت کہا اور دین پر حملہ کہا اور زندگیت کہا اور اینِ کفر کہا واضح طور پر ان لوگوں کی درجنوں ایسی باتیں ہیں میں ثابت کروں گا کہ وہ غیر شریح محبت والی ان میں وہ موجود ہیں لہذا یہ جواب دے میں بتاؤں گا کون کون سی ہے اگر ان میں شک ہے چونکہ سیالوی صاحب کہہ رہے ہیں شفاہ خانہ ہے تو دوائی تو میں نے دینی ہے انشاءاللہ شفاہ دے گی میں ثابت کروں گا کہ محبتِ اہلِ بیت جو غیر شریح تھی تم اس کیمپ میں جا چکے ہو اور وجہ بیان کروں گا حدیث سے اور تم ہمیں بتاؤ اور میں یہ بھی اپنا کھلی کتاب یہ قرآن میرے ہاتھ کے ہے کوئی لوگ چھپ چھپ کے بار کرتے ہیں خدا کی قسم مجھے فکرِ رضا کی عدالت میں پیش کرو اگر فکرِ رضا سے ایک انچ کا کروڑوہ حصہ بھی میری کوئی غلطی ہوگی میں فانسی قبول کروں گا فکرِ مجھتے دھو فکرِ گنجے بخش ہو فکرِ غریب نواز ہو میں نے کہا تھا میں موخادمِ حسین ہوں جس کے پہلو میں کوئی یزید نظر نہیں آئے گا اگر کوئی لندہ فکرِ رضا کا نام لے کر کسی پیل میں چھپ کے پاک پاک کرتا ہے تو میرا کسی شاگل کے سامنے بہت دار